اگر میری کوئی ویڈیو دیکھ کے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کیا کوئی خصوصی ڈسکونٹ کریں گے بڑی سے اس کی قیمت میں کمی آئے گی یا اس کی قیمت بھی آگے گی کسٹمر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی گاڑی کا آئل آٹھ سو پہ ساتھ سو پہ چھین سو پہ تبدیل کر دیتے ہیں وہ بھی گاڑی کے لیے اور اس کی فنس ٹیوننگ کپ کروانے چاہئے ٹورسٹ کے لیے یا گھر میں بھی لوگ اس پیوز کر سکتے ہیں ہیوی بائک کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کی شیئر بڑی کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوز اللہ تعالی کی رحمت کرم اور فضل کے ساتھ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد دریس اور آپ میرا یوٹیوب چینل محمد دریس ویلاگ دیکھ رہے ہیں دوستو سواری اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے موٹسائیکل نہ صرف غریب امیر بلکہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت بن چکی ہے آج میں زلہ چپال میں ہونڈا شو گھوم میں اکڑا ہوں یہاں آپ کو ہونڈا کے بورٹسائیکل کے بارے میں انفرمیشن مہیا کی جائے گی اگر چلنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ کے ذہن میں بھی کچھ سوال ہیں تو آپ اپنے کومنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں بروقت آپ کو اس کا جواب مل جائے گا اسلام علیکم جو بھی کیسے ہیں تو آج جو ویورز کیلئے کیا لے کریں کون سا آپ کے پاس مرڈل ہے جو ویورز کیوں آپ دکھانا چاہتے ہیں جی یہ مارے پاس اویل ہے 1.25 cbf 1.25 cb125 میں کیا فرق ہے کافی زیادہ فرق ہے انجن کا فرق ہے بارڈیز کا فرق ہے اگلے پچھلے ویل کا فرق ہے شاکز کا فرق ہے اور بارڈی کا بھی دیکھنے کافی زیادہ فرق ہے اس میں اس کی انجن کپیسٹی کتنی ہے اور اس میں کتنے گیر ہیں اس میں 5 گیر ہیں اس میں سلف بھی ہے اور انجن کپیسٹی 1.25 سے کافی بہتر ہے اس کی اور اس کے انجن 1.25 سے کافی بڑا بھی ہے اس کے میں ٹینک دیکھ رہا ہوں تو کافی مجھے اس سے بڑا لگ رہا ہے میں اس کی جو فیول کپیسٹی کتنی ہے اس کی فیول کپیسٹی بارن لیٹر ہے ایوریج یہ کتنے دیتا ہے ایوریج یہ بیتالی سے پنٹالیس دیتا ہے اس کو آپ منی ہیوی بائک کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کی شیئر بڑی خوبصورت مجھے لگی ہے دیکھنے میں آپ اس کو منی ہیوی بائک بھی کہہ سکتے ہیں اس کی شیئر دیکھیں آپ کس طرح ہے بالکل ہیوی بائک جیسی ہے टूरسٹ کے لیے یا گھر میں بھی لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں لگی توجہ ٹوڑسٹ کے لیے اس اس کی سیٹ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا پیچھے سائیڈ میر سکتے ہیں یہ فیملی کے لیے ہی اچھا مرسیکل ہے اس کا جو شیئر بھی وہ ٹوپ لیڈیس ہی ہے لیکن ان لائی ریم ہے اور کافی اچھی کوالٹی کے لائی ریم ہے فرانٹس بریک ہے اس کی اور پیچھلی بھی بریکس کافی کمپپتے Empedal ہے مطلب اس میں کتنے گئر ہے کیا اس کا بیک گئر بھی ہوتا ہے یا صرف دونوں فران لیا آئی تک بیک گئر مستقل کوئی نہیں امپن سکا لیکن ایوی رکشی میں تو ہوتے ہیں لیکن اس میں نہیں ہی تک ہے کیک میں بھی اویلبل ہے اور سلسٹار یا دونوں آپشن موجود ہیں دونوں آپشن موجود ہیں اس کے کنی سپیڈ ہے اس کے سپیڈ جو ہے نا آپ یہ ڈریور کے اوپر منسلک ہے جو سپیڈ ہے نا ون ٹوئنٹی ہے ون ٹوئنٹی تک یعنی کمفرٹیبلی آپ اس میں کر سکتے ہیں کمپیریٹیولی ون ٹو فائیو کی مقابلے میں بہتر ہے جو اس کی ڈسک ہوتی ہے بریک ڈسک ہوتی ہے یا اس اسی طرح تو سپیڈ میں نہیں لگائی جا سکتی بیک جو اس کی جو ہے نا بریک کافی اچھی ہے ون ٹو فائیو سے بھی اچھی ہے کیونکہ اس کا ریا ٹیر بہت اچھا ہے نا ساری بریکرز جو ہوتی ہیں وہ ٹیر پہ مسلک ہوتی ہیں مجھے جو اس طرح دکھنے میں لگ رہی ہے چیز کے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ پلاسٹک بارڈی ہے کیونکہ پلاسٹک بارڈی ہے یا میٹل بارڈی میں یہ پلاسٹک بارڈی میں ہے لیکن اچھی دات کا پلاسٹکر لگا ہے ایسا ہے بیک اس کا موٹرگارڈ بھی آپ دے سکتے ہیں کافی دات چھوٹنے کے لیے یہ بہت مسلک ہے اچھی طرح ہے ایک اور سوال جو آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا وہ یہ ہے کہ چونکہ نت نئے جو ہے نا ہاروز جو فیول کی پرائز ہیں وہ فلیکٹویشن کا شکار ہیں بڑھتی جا رہی ہیں کیا فیول کے بڑھنے سے اس کی قیمت میں کمی آئے گی یا اس کی قیمت بھی آگے بڑھے گی جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دن بہ دن مہنگائی کی وجہ سے اور مرسیکل کے بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کی بھی قیمت میں اضافہ آ سکتے ہیں اس کی سپیر پارٹ کا کیا ہے اگر یہاں پہ کوئی چیزیں خراب جاتی ہیں تو کیا یہ ایسیلی اویلبل ہیں اس کی ہمارے پاس اللہ اللہ ہے اس کی کافی دیتا پارس ہمارے پاس آویل ہیں لیکن جو پارس ہمارے پاس آویل نہیں ہوتے وہ ہم کومی سے ریگمنٹ کر کے منگوا کے دے سکتے ہیں ہم اپنے کسپر کو اس کی جو سرویس گرانٹی اور اکسیڈنٹ گرانٹی کیا کیا وہ تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرمور سیکل جو ہونڈا وان ٹو فائیو میں سیڈی سیونٹی ہے سی بی ایف ہے سی بی آر ہے سب کی جو بارڈیز کی برانٹی ہے وہ چھے مانت ہے جو انگین کی برانٹی ہے وہ تین سال تک ہے چھے آپ سن رہے ہیں کہ اگر چھے ماہ میں اگر آپ کی اگر آپ نئے مورٹ سیکل پرچیز کرتے ہیں کوئی بارڈی میں فالٹ آ جاتا ہے ہے یا کسی قسم کی کوئی اگر کوئی منیفیکشن فالٹ آتا ہے تو وہ چھے ماہ میں مطلب آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں آپ کو نیا اس کی جگہ مطلب چین کر کے دے سکتے ہیں تین سال تک اگر انگین میں کوئی پرابرمز آیا تو اس کی بھی ان کے پاس وہ اس کی اکسینڈڈ گرانٹی بھی موجود ہے کیونکہ اکثر ہم میں سے جو نارمل ورنٹی اور اکسینڈڈڈ گرانٹی میں فرق نہیں پتا ہوتا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نارمل ورنٹی ہی رکسینڈر ڈلٹی میں کیا فرق ہے اور اس کی فرس ٹیوننگ کب کروانی چاہیے اس کی جو فرس ٹیوننگ asked 1000 ہے چھے پھر جو انڈنہ آل ہوتے ہیں وہ پہلے تین جو ہموم جلدی ہے نے چینج کرنے چاہیے اس میں رننگ ہوتی ہے ریننگ میں گاڑی ہیٹ اور ہیٹ اپ ہوتی ہے انڈن آل جوتے ہم وہ پہلے جوتین ہیں وہ جلدی چینج کرنے پڑتے ہیں جو باقی یہ رننگ اگر آپ دیکھ گاڑی کو یا بائی کو آپ رننگ انڈیشن میں روچنگ انڈیشن میں ڈگھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نوڈ کر دیجئے کہ جیسے ہی آپ کا ہزار کلومیٹر آپ کا ہو تو آپ فوراً اس کا جو ہے وہ آئل چینج کروا سکتے ہیں اور آئل کون سا آپ رکمنٹ کرتے ہیں جنگن انجن آئل ہونڈا کا کچھ کسٹمر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی گاڑی کا آئل آٹھ سو پہ سات سو پہ چھین سو پہ تبدیل کر دیتے ہیں وہ بھی گاڑی کے لیے نقصان دے ہے ایک ہزار کلومیٹر تک انجن آئل آپ تبدیل کریں تو وہ گاڑی کے لیے بہت اچھ ہے کوئی نئے ویورز قریبنا چاہتا ہے موٹسائکل جی تو اس کو آپ کو جو سروس جو دیتے ہیں آپ ہونڈا کی اگر وہ آئل کے ہی کوئی اور کسی اور کمننگ اڈلواتا ہے کوئی مختلف برینڈز کے آئل ہیں اگر وہ انجن تو کیا اس کی بھی گرانٹی ہے صرف یہ آپ فاسٹ آئل خود آپ یہاں پہ چینج کرتے ہیں یہ تھوڑا سا بتا دے کہ اس کی کیا توڑا یہ ہم اپنے کسپر کو بتاتے ہیں کہ پہلا جو آئل ہے نا وہ آپ کسی ہونڈا شاپ سے چینج کروائیں کسی بھی ہونڈا شاپ ہو سکتے ہیں پہلا آئل ہونڈا شاپ سے جی ہونڈا کی کوپنی کی شاپ ہو ٹھیک ہے ہمارے پاس آئے تو ہم خصوصی تعاون بھی کرتے ہیں اور ہم اپنے کسپر کو ایٹ ٹوننگ کوپنی کے علاوہ کوپنی کے جو ٹیننگیں ہوتی ہیں دین اس کے علاوہ ہم اپنے قسموں کو ایک ٹیننگ فری دیتے ہیں اپنی طرف سے بونس ہوتا ہے یہ مران ابھی جو مارکیٹ میں جو آج کی ڈیٹ میں اگر اس کی بات کی جائے تو آج کی ڈیٹ میں اس کی قیمت کیا چل رہی ہے جی لو دو لاو چورا سی زیادہ کی قیمت ہے بیل ہمارے پاس تو اگر میری کوئی ویڈیو دیکھ کے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کیا کوئی خصوصی ڈسکونٹ کریں گے یہ تو تھا میرا آج کا انفرمیٹیو فیلوگز میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا کومنٹ میں یار اپنی رائے کا ازاز ضرور کیجئے کیونکہ میں آپ کے لیے وہ ویڈیو لے گیاتا ہوں جو آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو انٹرٹینمنٹ کا موقع فہم کرتی ہے اس کے ساتھ ہی محمد دریس کو دیجئے اجازت دیر سار پیار دعا میں یاد رکھی گیا اپنا خیال رکھی گیا اللہ حافظ